ایک طرف نوجوانوں کو اس بیروزگاری سے اس پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے اور دوسری طرف ان کے گھر دوڑے جا رہے ہیں خون پسینے کی کمائی سے کوئی غریب گھر بناتا ہے اور آج اس کے آنکھوں کے سامنے اگر اس کا گھر توڑا جائے تو اس سے بڑی اس کے لیے مصیبت اس سے بڑی اس کے لیے قیامت کیا ہوگی بیروزگار دینے کے بجائے بیروزگاری کشمیر میں پائدہ کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے رہا تھا جب اس زمین پر لوگ غریب لوگ گھر بنا رہے تھے جنپڑیاں بنا رہے تھے تب سرکار کہاں تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں انٹی انکرونیٹ رائیو جاری ہے کچرائی زمین پر جس نے بھی قبضہ کیا ہے سرکار کے طرف سے انہیں ہٹانے کا کام جاری ہے مگر افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ جس نے بھی کچرائی زمین ہو روشنی لینڈ ہو یا سٹیٹ لینڈ اس پر قبضہ کیا بیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے قبضہ کیا یا کاغذات ہیں کیا ہے کیسے ہیں اب جو ہے ان کے ڈاکیمنٹس ہو کر بھی نہیں مانا جا رہا ہے یا کے مطلب انہوں نے قبضہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ جب قبضہ کیا جا رہا تھا جب اس زمین پر لوگ غریب لوگ گھر بنا رہے تھے جنپڑیاں بنا رہے تھے تب سرکار کہاں تھی اور تب وہ آلہ عددار کہاں تھے تب وہ آلہ افصل کہاں تھے کیا اس ٹائم وہ ملازمت پر نہیں ہوتے تھے کیا اس ٹائم وہ اپنی تنخواہ نہیں لیتے تھے کیا اس ٹائم لوگوں کے پیسے کی جو ٹیکس کی کمائی تھی وہ ان کی وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے وہ فی کام اپنا انجام کیوں نہیں دیتے تھے آج اب سرکار نے کہا کہ ان لوگوں کو ہٹانے کا کام کرو آج یہ جیسی بھی لے کر نکل جاتے ہیں گھروں سے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی خون پسینے کی کمائی سے کوئی غریب گھر بناتا ہے اور آج اس کی آنکھوں کے سامنے اگر اس کا گھر توڑا جائے تو اس سے بڑی اس کے لیے مصیبت اس سے بڑی اس کے لیے قیامت کیا ہوگی ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے خون پسینے کی کمائی سے اور سامنے اس غریب کا گھر توڑا جاتا ہے یہ کہہ کہا کہ یہ آپ کی زمین ہے نہیں تیس سال بیس سال پچیس سال پہلے جب اس نے یہ کام کے تب آپ کہاں دے اگر تب جو گورنمنٹ میں کہوں گا کہ تب اگر حرکت میں آتی اسے نہ گرنانے دیتے تو شاید اس کا وہ جو خون پسینے کی کمائی کا مکان تھا آج وہ ڈیمالش نہ ہوتا تو پہلے سرکار ہی جو ہے گھر بنانے دیتی ہے سرکار ہی کچھ کاغذ بھی پروائیڈ کرتی ہوگی جو لوگ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آج ڈیمالش کیے جا رہے ہیں ان کے گھر دوسری بات یہ ہے کہ غریب جو بھی ہوتا ہے وہ خون پسینے کی کمائی سے صبح کام پہ نکلتا ہے دوسرے کی باتیں سنتا ہے برداشت کرتا ہے پانچ سو روپے دو سو روپے تین سو روپے وہ دہڑی کما کر لاتا ہے اور پھر اسی جمع کر کے وہ اپنا گھر بناتا ہے اور آج اس کا گھر توڑا جا رہا ہے ہم ان ایم ایل ایز کی بات نہیں کریں گے ہم ان اہلا عوضے داروں کی بات نہیں کریں گے جن کا گھر توڑے جا رہے ہو انہوں نے سرکار کی زمین پر گھر بنائے ہو ان کے پاس پیسے بھی ہے ان کے پاس دولت بھی ہے انہوں نے لوگوں کو بھی لوٹ گسود کر کے بنایا ہوں گے ان کو توڑوں اور جو غریب لوگ میں ان کی بات کر رہا ہوں ایک طرف مہنگائی روج پر ہے بے روزگاری ہے ڈپریشن میں لوگ شکار ہوتے جا رہے ہیں نوجوان سٹرس کی شکار ہے ایک طرف نوجوانوں کو اس بے روزگاری سے اس پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے اور دوسری طرف ان کے گھر دوڑے جا رہے ہیں بہت افسوس نہ گھبر ہے میں یہی سمجھوں گا اور یہی کہوں گا اور یہی پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا جو بھی ہمارے گورنر صاحب ہیں جو بھی اہلا عددار ہیں جنہوں نے بھی یہ ڈیسی بھی چلائی ہے انہیں کہوں گا کہ ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سنچو کہ آپ گریب ہو آپ دہڑی کما کر لاتے ہو آپ نے اس پانچ سو میں سے آدھے اپنے اہل و ایال پر خرج کیا آدھا آپ نے اپنے گھر بچانے کے لیے رکھا دس سال آپ نے ملدوری کی اور دس دال کے بعد آپ نے گھر بنایا پانچ سال ہو گئے آپ کے گھر بنے ہوئے اور پانچ سال بعد پانچ سال کے بعد ایک جیسی بھی آگیا آپ کے گھر کو توڑتی ہے تو اس ٹائم وہ ذہن کیا کرے گا وہ آدمی کیا کرے گا اور وہ حالات کیسے رہے گی خود بھی ایسا سونچو تب جا کر پتہ چلے گئے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میری کوئی سٹیڈ لینڈ نہیں ہے میری کوئی کاجرہ زمین نہیں ہے میں ان عوام کی بات کر رہا ہوں جو بچیرے پریشانے حال ہیں آج کل جو بچیرے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ہوگا ویڈیو شیئر کریں تاکہ علیہ عددار ہیں گورنر صاحب خود بھی ایک غریب بن کے سونچے یہ نہیں ہے بھائی صاحب کہ ایک آدمی کو دس ہزار روپیہ دہری کماتا ہے اور پھر اس کا گھر ٹوٹ گیا تو کیا بات ہے کوئی دس ہزار نہیں کماتا ہے بڑے امیر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کیا ہے پانچ لاکھ کا گھر نہیں ہے تو نہیں ہے بھائی یہاں آج دو سو روپیہ کمانا مشکل ہو جاتا ہے گریب کو تو وہ کہاں سے اتنا پیسہ کما کر اور اپنا گھر بنائے گا ایسی ظلم مت کرو ایسی زیادتی مت کرو اور کہیں نہ کہیں آپ روزگار دینے کے بجائے بروزگاری کشمیر میں پائدہ کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے اور کشمیر جو ہے بہت پیچھے چلے جائے گا میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے دین ہمارے لئے اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پر ہی اللہ کے بندوں کو بروسہ کرنا چاہیے آپ کو ہماری یہ انفارمیشن کیسی لگے ہمارے ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو آگے ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنی قیمترہ کومنٹ سیکشن میں ضرور دے کے جائے کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی